سن 1832 گجرات کے وڈال گام کے کٹر ویشنف پریوار میں ایک بالک کا جنم ہوا جس کا نام رکھا گیا کرسن داس مطلب کرشن کا داس لیکن جوان ہوتے ہوتے اسی بالک نے مہاراج بن کر گومنے والے اپنے ہی کمیونٹی کے پاکھنڈی درم گروہوں کے خلاف بگل بجا دیا کرسن کے من میں بچپن سے ہی درم اور ساماج کی گریتیوں کے خلاف سوال اٹھتے رہتے تھے پردہ پرتہ سے اسے اعتراض تھا تو وہی وہے ویڈو میریس کے حق میں تھا جات پات میں وہے وشواش نہیں رکھتے اور ساماج میں صدار لانا چاہتے ہیں یدوناتھ جو ایک کمیونٹی کے درم گروہ ہیں اور وہے درم کے نام پر لوگوں کے اند وشواش کے ساتھ کھیلتے ہیں وہے اپنے کاموں کو صحیح ٹھہراتے ہوئے دعویٰ کرتے ہیں کہ وہے ایشور کا افتار ہیں اور ان کے شاگرد جو ان کو جے جے کے نام سے بکارتے ہیں وہے اس بات سے سہمت ہیں جے جے اپنے آشرم میں یوہ لڑکیوں کا شوشن کرتے ہیں اور اس کو چرن سیوہ کا نام دیتے ہیں شالینی پانڈے جو کرسن کی منگیتر کشوری کے رول میں ہے اسے جے جے چرن سیوہ کے لیے چنتے ہیں اسے پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ مہاراج نے اتنے بغتوں میں سے اسے ہی چنا ہے بچپن سے مہاراج کی اند بغتی میں پلی کشوری کو یہ سمجھ ہی نہیں آتا کہ چرن سیوہ میں چرن سب سے گیر جلوری شبد ہے اور یہ اصل میں سیوہ نہیں شوشن ہے جے جے کی وجہ سے کرسن کی لائف میں تفان آ جاتا ہے اور وہے جے جے کی حقیقت لوگوں کو دکھانے اور اس کی کالی دنیا کو ختم کرنے کے لیے نکل پڑتا ہے کرسن جو ایک جرنلسٹ بھی تھے اپنے ایک آرٹیکل دوارہ جے جے کی کالی سچائی کو ایکسپوز کر دیتے ہیں جس کے بعد کرسن کے ایکسپوز آرٹیکلز کی رفتار بہت بڑھ جاتی ہے اور جے جے ان آرٹیکلز کی وجہ سے کرسن کے کلاف مانہانی کا دعویٰ کر دیتے ہیں اور ماملہ کوٹ میں چلا جاتا ہے آگے پھر جو ہوتا ہے وہ اس کہانی کا مین پارٹ ہے جہاں جے دیپ اہلاوت مہاراج کا کریکٹر پلے کر رہے ہیں تو وہی مسٹر پرفیکشنسٹ آمیر خان کے بیٹے جنید خان کرسن کا کردارنی باتیں نظر آئیں گے جی ہاں دوستو اس پری آرٹیکل کوٹ ڈراما فلم کا نام مہاراج ہے جسے آپ نیٹ فلکس کے پلیٹ فارم پر ہندی لینگویج میں دیکھ سکتے ہیں جی ہاں دوستو اس چینل پر ہم صرف اوڈیڈی پلیٹ فارم پر ریلیز ہونے والی موویز اور سیریز کی ہی اپڈیٹس دیتے ہیں کی فلم کی کہانی کیا ہے لیکن ہم کوئی کلائمیکس رویل نہیں کرتے اور نہ ہی ہم کسی سیریز موویز کو ریٹنگ کرتے ہیں ایسی اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں